ہم سب مل کر بیٹھے ہیں کسی بڑے مقصد کے لیے وہ بڑا مقصد کیا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یاد کرنا اپنے دل سے یاد کرنا کہ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشہول ہو جائیں تو یہ تو کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ کسی بھی طرح سے اپنے دل کو موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف ہم لے کر آئیں اس وقت جسمانی طور پر ہم موجود ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں چہروں کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں کی چمک کو محسوس کر رہے ہیں آپ کے چہرے کی تأثیرات کو بلکل محسوس کر رہے ہیں لیکن دل کا حال کیا ہے یہ کہانی کچھ اور ہے میرے دل کا حال کیا ہے کسی حد تک مجھے اس کا پتا ہوگا کتنے سے لوگ اور خواتین تشریف فرما ہیں آپ کی دل کہاں ہیں اس کا علم آپ کو ہوگا اب اس دل کو جو کہ کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کام ہم کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کنسنٹریشن دل کی یکسوئی دل کی یکسوئی جس طرح نشانہ بازی سکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے جسم کو اس طرح رکھو پر گر کو اس طرح پکڑو سانس کو اس ٹائم کے لیے بند کرو سانس کو اس ٹائم کے لیے چھوڑو میں یہ اتنا علم نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت کہیں میں نے سنا ہے نشانے پر اپنا توجہ رکھو ہوا کے رخ کو بھی دیکھو کہ ہوا شمال سے جنوب جا رہی ہے یا جنوب سے شمال جا رہی ہے ساری ان چیزوں پھر وہ شکاری لوگ مٹی کو انگلیوں میں پکڑ کر یوں ہوا میں چھوڑتے ہیں کہ مٹی کے جو ذرے ہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں تو جب یہاں سے میں نشانہ لوں گا تیر کو کمان سے چھوڑوں گا تو اس کو ہوا بھی ضرور دھکے لے گی تو میں پھر تھوڑا سا نشانے سے دائیں ہو جاؤں تھوڑا سا بائیں ہو جاؤں تاکہ میرا نشانہ سوفی صدر ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو تو اب ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے سب سے پہلی بات ہے یکسوئی یکسوئی کو ہم کیسے سمجھیں گے پہلے تو آج کے دور میں یہ چیز ہمارے توجہ کا مرکز شاید اتنا نہیں رہی کیونکہ ہم ایک بھاگ دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی میں یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو دیکھ کر عرض کر رہا ہوں یہ میری جو صورتحال ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں ایک لمحے کے لئے بھی سکون مؤثر نہیں ہے یہ بھی حاصل کرنا 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 ہے اور وہ دوڑ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی ہمارے دماغ میں تو ہے دل میں بھی جاری ہے کبھی دل کسی ایک چیز کی خواہش کی طرف جا رہا ہے خالب نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے ہزاروں خواہشیں دل میں ہیں اب ان خواہشوں کے سیلاب میں ہمارا دل دول رہا ہے اور جب خدا کی ذکر کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلا شرط ہے یک سوئی کہ تم میرے ہو جاؤ تم میری طرف آ جاؤ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ کبھی یہاں تو بڑے خوبصورت منظر ہیں کل بھی ہم گئے تھے کافی ہے خوبصورت مناظر دیکھیں کبھی آپ نے کسی جیل کو دیکھا ہے بڑے یہاں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اس جیل کے پانی کو محسوس کیا ہے اس جیل کے پانی میں جو ایک ایک یکسوئی ایک خاموشی یکجہتی مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ وہ پانی تو اتنی حسین چیز ہے کہ ان کے لئے کیاں سے آجز الفاظ لائے ویسے بھی شاعری تو آتی نہیں جو سکون اس کے سطح پر پایا جاتا ہے ذرا تصور میں لائے وہ دیکھ کر دل و دماغ و روح کو بڑا خوبصورت تأثیر ملتا ہے اب اس جیل میں آپ ایک کنکری پھینکیں وہ جو سکوت کا مجسمہ ہے پانی اور سکون ہے جس کیا سکون ہمارے دل و دماغ کو بہت ہی پہن محسوس بہتر محسوس ہو رہا ہے اس ایک معمولی سی کنکر سے بلک ایک تنکے سے بھی وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا پانی دیکھا ہے کبھی اس میں لائریں پیدا ہوں گے وہ لائریں چلتی جائیں گی ایک طرف سے دوسرے طرف تک چلی جائیں گی اگر آپ دو کنکریاں پھینکے پھر کیا حال ہوگا دس کنکریاں پھینکے تو پھر اس پانی کا کیا حال ہوگا سو کنکریاں پھینکے تو اور اس کا کیا حال ہوگا تو ہمارے دل کو بھی اس جیل کا سا سکون اور سکوت چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ فرماتا ہے جب تمہارے دل میں اس طرح کا سکون اور سکوت ہوگا اور میری طلب ہوگی تو پھر میں اپنے خزانے اپنی انایتیں اپنی رحمتیں تمہیں تمہارے اوپر لٹانا شروع کر دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ان رحمتوں کے ہم طالب ہیں ان خزانوں کے ہم طالب ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی جستجو ہے ہمارے دل میں اگر نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ مو موڑ کر جو جائے تو رستہ دراز ہے اگر مو موڑ کر کوئی جانا چاہتا ہے دروازہ کھلا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اس کے لئے دنیا بڑی دنیا ہے یہاں ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے اس کی یاد کے لئے دربار پر جو آوے دربار پر جو آوے جلدی مراد پاوے یعنی اللہ کے حضور میں جو آئے گا وہ اس جھیل کی طرف اور سکوت اور سکوت کا مجسمہ بن کر کہ اس میں کوئی لرزش نہیں کوئی جنبش نہیں اور وہ چاہ رہا ہے ان خزانوں کو جو خدا نچاور کرنا چاہتا ہے اس کی طلب ہے دربار پر جو آوے جلدی مراد پاوے وہ مراد پا لے گا اگر اس کو اس کی تمنہ نہیں ہے وہ موڑ کر جو جائے تو رستہ دراز ہے تو رستہ کھلا ہو وہ کہنے کو تو درست نہیں ہے پھر میں اس طرح ہم میں اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کہنا تو چلو اس کہاوت کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو اب وہ سکون اور سکوت جب تک دل میں ہمیں میسر نہیں ہوگا اور جو چیز خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اس کی طلب نہیں ہوگی تو پھر یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے ایک بادشاہ تھا وہ کسی لشکر اور سپاہ کے ساتھ سفر میں تھا وزیر امیر مشیر ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے بڑا امدہ اس کا گھوڑا تھا ان پر بے شمار ذرک برک بیٹھنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں مجھے سندھی میں تو الفاظ آتے ہیں اس وقت اردو میں نہیں آ رہے تو ان پر بیٹھنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری اس گھوڑے پر موجود تھی وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ بزیر معدہ پیچھے ہزاروں کا لشکر مسلح جاتے جاتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک بیک مانگنے والے عورت پر پڑی بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے کیونکہ خزانہ ہے لشکر ہے عوام ہے سب طاقت ہے تو پھر اس کے لیے کیا چیز بعید ہو سکتی ہے وہ گداغر بیک مانگنے والے عورت پر جیسے اس کی نظر پڑی تو یہ اس پر عاشق ہو گیا بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا اس نے کہا کہ یہ خاتون یہ عورت اس سے میں شادی کرنا چاہتے یہ مجھے چاہیے اس کو جیسے ہی جس نے لفظ زبان سے نکالے تو اس کے لشکر اور سپاہ بھاگے اس خاتون کو لے کر آگئے بادشاہ سفر ختم کر کے محل کی طرف گیا بھئی جلدی اس حسین اور جمیل عورت وہ تیار کر وہ مجھے شادی کر ان کے خادمات اور خادم اس کو لے کر گئے کسی غسل خانے میں ان کے خادمات ان کو لے کر گئیں تاکہ اس کو کیونکہ وہ بھیک بھانگنے والی تھی پھٹے پرانے کپڑے تھے جسم پر مٹی تھی اس سے بو آ رہی تھی تو انہوں نے کہا بادشاہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو کچھ تو اس کو تیاری کروائیں تو خادمات عورتیں وہ جو لونڈیاں تھی اس کو نحل آ رہی ہیں پانی انڈیل رہی ہیں سابن مل رہی ہے اور وہ کہ رہی ہے وہ کہ رہی ہے موہے روٹی وہ کہ رہی ہے موہے روٹی یعنی مجھے روٹی چاہیے وہ کہ رہی ہے کہ خدا کی بندی تو بادشاہ کی ملکہ بننے جا رہی ہے تجھے اس لیے ارک غلاب سے ہم غسل دے رہے ہیں اور تمہیں اچھا لباس پانائیں گے تمہیں تاج پانائیں گے زیورات پہنائیں گے آلی شان زرک برک جوتیاں پہنائیں گے تو ملکہ بننے جا رہی ہے اس کے زبان پر ایک ہی رٹ تھی موہے روٹی موہے روٹی کیونکہ وہ بیک مانگنے والی تھی کیونکہ وہ بیک مانگنے والی تھی وہ کہہ رہی تھی موہے روٹی ہم چل تو آئے ہیں یہاں اور خدا کی طرف سے تو خزانے کھلے ہوئے اس کی طرف سے انایتیں ہو رہی ہیں اگر ہم کسی غفلت کا شکار ہے تو وہ غفلت سے دور ہے اس نے اپنے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں جو اتنا پیار کرتا ہے وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ 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 لوگوں کے پاس جو میجے یاد کرتے ہیں جاؤ جاؤ وہ فرشتے آرشیوں سے اتر کر دھونٹے پھرتے ہیں کہاں ہیں وہ چند لوگ جو خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یعنی وہ تو پوری طرح متوجہ ہے اور وہ دینا چاہ رہا ہے اور اگر ہم نے یہ رٹ لگا رکھیے موہے روٹی تو اب آپ اور ہم خود انصاف کریں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا دینا چاہ رہا ہے تو دوستو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں اس کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں ہمیں سکوت چاہیے اپنے دل کو کچھ لگوں کے لیے اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے وہ فرماتا ہے کہ جب تم ایک بالشت میری طرف بڑھتے ہو تو میں ایک ہاتھ کے برابر تیری طرف بڑھتا ہوں اگر تم ایک قدم کے برابر میری طرف بڑھتے ہو تو سات قدم کے برابر میں تیری طرف میری رحمت تیری طرف بڑھتی ہے وہ فرماتا ہے جب تم آہستہ آہستہ میری طرف آتے ہو تو میری رحمت دوڑتی ہو وہ تو کہتا ہے میں تیری طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں تو اس قدر انایتیں ہو رہی ہوں تو ہمارے لئے بھی کچھ لوازمات و ضروریات بنتی ہیں کہ ہمیں بھی پوری طرف اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تو اس لئے ہم ان چند لموں کے لئے بیٹھے ہیں پوری دل کی گہرائیوں سے اس کو یاد کریں جو میں نے آیت کریمہ کلاوت کی اللہ و ذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ دل کے دل کو سکون اور اتمنان وہ جو جیل کا سکوت اور جیل کا سکون دل کا سکوت اور دل کا سکون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر سے ملتا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل بھی اس جیل کی طرح پور سکون اور سکوت کا شاکار بن جائیں تو پھر میرے دیاد میں مشغول ہو جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے ہم غافل ہو جائیں اور کاروبار زندگی کو ترک کریں نہیں وہ ذکر تو ہمارے مشغولیوں کے دوران بھی جاری رہے گا کام بھی ہوتا رہے گا ذکر بھی ہوتا رہے گا لیکن یہ جو محفل ہے چندل امو کے لیے صرف اس محفل کی آداب اور طریقے کی بات ہو رہی ہے اس وقت ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تاں کہ جو عزن کی طرف سے انعیت ہو اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں ہم غفلت کا شکار نہ ہو جائیں ہم ہی انسان ہیں ہم میں سے ہی وہ منتخب کر لیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے وہ اس کی شان ہے اس کی پسند ہے وہ کہتے ہیں غالباً امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شیر نکل فرماتے ہیں اب اس کا اختیار ہے ہم بھی دوستیاں کرتے ہیں نا سو لوگ مجھ سے ملیں گے آپ سے ملیں گے لیکن دل جو ہے ایک آدھ سے ہی ملتا ہے دوستی ہوتی ہے ایک آدھ سے ہزاروں سے دوستی نہیں ہوتی وہ بیٹائی صاحب فرماتے ہیں بیٹائی صاحب ہمارے سندھ کے بزرگن کا بھی عرص بزرا ہے سفر کے مہینے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست کرنا چاہیے ایک زیادہ ہے نہیں کرنے چاہیے اور اس پر تو جان نچھاور کرنی چاہیے اس طرح نچھاور کریں کہ جو سنکڑوں اور لوگ ہیں وہ حسرت ہی کرتے رہ جائیں حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں آپ نے سنایا کہ حضور علیہ السلام پر وہ کس طرح نچھاور ہوتے تھے اس تمثیل کو آپ ذرا اس بیٹائی صاحب کے شیر کیوں سمجھنے کے لیے سرب دیجے ساجن کے تمر سمیں صدو مکن سجن کو ساجن کو جب تم اپنی نچھاور کرو تو سنکڑوں حسرت میں رہ جائیں وہ کہتے ہیں وہ چلولہ چائجن دردر لائن دوستی چلولے کا ترجمہ مجھے بھی نہیں آرہا ہے کیا کروں میں مجھے اس کا مفہوم اردو میں بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ فضول لوگ ہوتے ہیں جو یہاں بھی دوستی لگاتے ہیں یہاں بھی دوستی لگاتے ہیں یا دس لوگوں سے دوستیاں نبھاتے پھرتے ہیں فرماتے ہیں وہ تو فضول لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے چلولہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لئے وہ خود فرماتا ہے میں اپنی محبت اللہ یشتبی علیہ مہی شاہ میری عبادت سب کرتے ہیں سجدے سب کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں لیکن میرا دوست فرماتا ہے وہ اپنی مرضی سے چنتا ہوں میں اپنی مرضی سے اللہ یشتبی علیہ مہی شاہ اس کو میں اپنی مرضی سے چنتا ہوں اور وہ انسانوں میں سے ہی اپنے پیار کے لیے جس کو چن لے تو پھر اس کے تو بول بالا ہے بھلے لوگ اس کو بلکل بھی نہ جانے لوگ اس کو خوار اور خراب سمجھے لوگ اس کی عزت نہ کریں لوگ اس کی تیزیم بجا نہ لائیں لیکن جب وہ خدا کا دوست بن گیا ہے تو پھر وہ امام ربانی جو فرماتا ہے چو شہ مرہ برداشت از خاق چو شہ مرہ برداشت از خاق سزد گر سرب گزرا نمز افلا جب بادشاہ نے مجھے میں مٹی میں پڑا ہوا تھا اپنے چہرے کے بل چہرے کے بل مٹی میں پڑا ہوا تھا کپڑے تو مٹی تھے میرا چہرہ بھی خاق آلود تھا بادشاہ گزرا اور اس نے کسی اور کو نہیں بھیجا وہ خود آیا وہ مجھے کپڑوں سے اٹھا کر یوں کھڑا کیا اور چین سے لگا دیا تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں بھیجا خود آیا اور اٹھا کر مجھے سینے سے لگا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب اگر میں اپنا سر ارش سے دونچا کروں تو مجھے سزاوار ہے میں لائک ہوں کیونکہ اس نے مجھے یہ پیار دیا ہے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے تو وہ دوستو ہم اگر کچھ بر نہیں ہیں تو جس طلب تو طلب تو کر سکتے ہیں نا طلب تو کر سکتے ہیں نا ملے یا نہ ملے آرزو تو رکھ رہا ہوں ملے یا نہ ملے دوست ملے یا نہ ملے آرزو تو دل میں پالی ہوئی ہے حاصل آیت یا نہ آیت جستجوے میکنم دوست کا میلہ ہو یا نہ ہو لیکن میں دوست کی جستجو میں لگا ہوا تو بیٹھائی صاحب فرماتے ہیں مانوں گھرن مال آن سب بڑی ہیں گھران سپری دنیا آتا ہے دوستان فیداد اس لیے بھی یہ شیر یاد آ رہے ہیں کہ ارس بیٹھائی صاحب کا ابھی گزر آئے وہ فرماتے ہیں لوگ پیسے مانگتے ہیں دولت روٹی زیور سونا چاندی میں تو دوست مانگتا ہوں میں اپنا پیارا مانگتا ہوں میں اپنا سپری جان سے پیارا جو ہے میں اس کو مانگتا ہوں جو چھوڑے بہت پیسے میرے پاس ہیں دل چاہتا ہے وہ بھی میں اس پر نچھاور کرتا دنیا آتا ہے دوستان فیداد کیاں فی الحال پھر وہ وہی بات آ رہی ہے جو چھوڑے بہتا ہیں وہ بھی میں ان پر نچھاور کروں پوچھتے ہیں تو پھر تُو کیا کرے گا پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں جیب خالی گھر خالی پھر تُو کیا کرے گا یہ ہے محبت کی بات یہ ہے محبت کی بات یہ ہے دل کے احساس کی بات یہ دل کے احساس کی بات ہے آپ اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ ایک محبت میں جب انسان آگے قدم اٹھاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتے ہیں دنیا آتا ہے دوست تا فیدہ کیاں فی الحال موکھے نام نحال کئی و محبوبن میرے لئے دوست کا نام کافی ہے اس لئے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت ذکر کرنے کے لئے اللہ کے نام کے لئے بیٹے ہوئے ہیں بھائی پوری زندگی اگر اس کیفیت کو نہیں پاسکتے جو بیٹائی صاحب بیان کر رہے ہیں اس چند لموں کے لئے تو اس کیفیت کو دل میں ہم لاسکتے ہیں چند لموں کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو گھر ہو گھر سے ساری دنیاوی چیزیں لے کر وہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدید نعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نے سوچا تھا میں بازی لے جاؤں گا آپ نے علماء سے سنا ہوگا تو آج تو میں ان سے بازی لے جاؤں گا کیونکہ آج میرے پاس ہے سامان تو وہ بڑے شوق سے لے کر گئے تھے اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر بھی لے کر گئے تھے دونوں کھڑے تھے حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو کیا بچوں کے لئے چھوڑا ہے حضرت عمر نے کہا بڑے عالی دماغ فہترین آشک رسول بڑے دنیا کے مانے ہوئے لیڈر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بڑے کھلے انداز میں رہتے تھے انہیں کہ یا رسول اللہ آدھی چیزیں بچوں کے لئے آدھی چیزیں آپ کے اوپر نچھاور ہیں آپ نے فرمایا بہت اچھا خوش ہوئے بہت اچھا ابو بکر تم بتاؤ اس نے کہا یا رسول اللہ جو بھی دنیا کے نام کی چیز تھی ساری سمیٹھ کر گھر کو جھاڑو گھما کر یہ میارس کر رہا ہوں وہ جھاڑو بھی لے کر آیا ہوں آپ کے پاس کچھ نہیں چھوڑا تو حضور نے فرمایا پھر بچوں کے لئے کیا چھوڑا تو انہیں کہا کہ بچوں کے لئے اللہ اور آپ کا نام کافی ہے تو یہ ایک کیفیت ہے تو ہم اگر ہمیشہ کے لئے اس طرح نہیں بن سکتے کچھ لموں کے لئے وہ کہتے ہیں انگلی کٹھا کے شہید بننا کچھ لموں کے لئے اس کیفیت کا چسکہ تو لے سکتے ہیں بہت سارے چسکے لیتے ہیں کسی کی بڑی عالی شان گاڑی ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ مزا لیتے ہیں ہم بھی اس گاڑی میں بیٹھے تھے تو اس محبت کا کچھ لموں کے لئے چسکہ لے لینا چاہیے اس میں کیا فرق پڑتا ہے یہاں دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں یہ ذکر جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پہچاننے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو اور اپنے ذات کو تو یہ دل ہے یہ دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل پکا رہا ہے اللہ اللہ یہ خفی ذکر ہے یہ زبانی ذکر نہیں یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے ہاتھ کار کی طرف اور دلیار کی طرف کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے سوئے جاگے اللہ اللہ